ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بیر جی کھولی صاحب میں آپ خوش آمدید کہوں گی ہیری ارسلان صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پانی کا جو بہران ہے وہ آپ کے سامنے ہے پورے سن سمیت کراچی کے بھی کئی علاقوں میں جو ہے پانی کی قلت ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام کو پانی نہیں ملتا لیکن ٹینکر مافیا کو پانی مل جاتا یہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر کیوں نہیں آواز اٹھائے جا رہی ہے دیکھیں یہ خاص طور پر یہ جو مہینے ہوتے ہیں جون جولا اگست تک جب تک بارشہ نہیں ہوتی ہیں تب تک اوورال پورے سن میں جو کوٹری بیراج آگے سکھر بیراج سے لے کے ڈاؤن سٹریم جتنا بھی پانی آتا ہے اس میں تقریباً آدھا سے زیادہ کم ہو جاتا ہے تو یہ شارٹے جو ہے وہ اس وقت پورے سن میں ہیں اور کئی کچھ ازلہ ایسے ہیں سن کے اندر جہاں پر اگری کلچر کے پرپس کے لیے کچھ خاص فصل ہیں جس میں پانی زیادہ چاہتا ہے تو اس کو بین کر دیا تین مہینے کے لیے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کم سے کم پینے کے لیے جو شہری آبادی ہے یا اتحاد میں بھی اکثر ایسے گاؤں ہیں جہاں پر پانی پورا نہیں ہوتا ہے کلت ہوتی ہے تو یہ عام طور پر یہ خاص مہین ہے جس میں ہر سال تقریباً ہوتا رہتا ہے اب کراچی کا جو معاملہ ہے اس میں یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے بہت پرانا ہے اور یہ وارٹر بورڈ اور باقی جو اندارے ہیں یہاں کے انہوں نے مختلف وقت پر یہ رپورٹس دیتے رہے ہیں کہ ہم نے اتنے آپریشن کیا ہم نے اتنے لوگ پکڑ لیے اور پھر یہ کئی سالوں سے جو پانی کی پائپ لین جا رہی ہوتی ہیں تو اس کے بیچ میں سے کئی دفعہ نالے پکڑے ہیں اور وہ چوری چوری بیچ میں سے لائنے انہوں نے لگا دی ہیں تو یہ آپریشن چل رہا تھا بیچ میں اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر صاحب اور وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو یہ دو تین دفعہ اس طرح کے میں نے نیوز دیکھی دی لیکن وہ چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود کیوں کہ ایک عرصے سے جس طرح کراچی کو یرگمال بنا کے اور خاص کسی طبقے نے جس طرح بیحال کیا کراچی کو اور اس پر لوٹ مار جو ہوئی ہے تو وہ میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن جو مافیا ہے نا وہ مافیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہر کسی گروپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں سر وہ مافیا کہیں آپ کے اپنے میں صحیح تو نہیں ہے مافیا جو ہوتا ہے نا وہ مافیا ہوتا ہے اس کی سپورٹ کہیں سے بھی ہوتی ہے مختلف مختلف انگل سے اس کی سپورٹ ہوتی ہے اور میں کوئی بھی باشعور سیاسی بندہ یا کوئی باشعور شہری جو کہ سن کا کراچی کا یا پاکستان کا باشعور شہری جہاں جہاں جس جس اس کے لیول پر مافیا کام کرتا ہے نا اس کی سپورٹ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری گیر ذمہ دارانہ رائے ہوگی اس لئے میں ایسی کوئی اسٹرٹمنٹ نہیں دوں گا جس میں کہوں کہ میں مافیا کی سپورٹ کروں تو وہ مافیا کی سپورٹ کرنا میرا خیال ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کے لئے بھی سیاسی خودکشی ہوگی تو کیونکہ یہ دیکھو یہ جو مافیا کہاں سے پلتے ہیں اور مافیا کس نے پیدا کی ہیں یہ ایک ایسا اس پہ میرا خیال ہے کہ تمہارا میڈیا کو ایک اسٹوری بنانی چاہیے ہر اس پہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر جگہ پہ مثال کے طور پہ یہاں ڈیفینس کا ایریا بہت بڑا ہے اب ڈیفینس کے ایریا میں بھی آپ سی ویو سے لے گئے آگے تک چلے جائیں تو وہاں بھی ٹینکر مافیا ہی کام کرتا ہے تو یہ کچھ علاقے ایسے ہیں ہمارے پاکستان میں اورال پورے کراچی سمیت تمام شہروں میں پورے پاکستان کے جہاں پر پرندہ پر نہیں مار سکتا لیکن وہاں ٹینکر مافیا ٹینکر لے کے گھوم رہا ہی یہی تو سوالیاں نشان ہیں ہمارے نمائندے امران میزان ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن میں موجود ہے امران کنجر جھیل میں پانی کی قلت نظر آ رہی ہے اسی طرح اگر بات کی جائے پورے سن سمیت کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں پانی کی قلت نظر آ رہی ہے کن کن جو کراچی کے علاقے ہیں ریاض ہیں وہاں پہ جو ہے پانی کی قلت آپ کو دیکھنے میں آریزہ رپورٹ بتائیے گا جی نیدہ بہت شکریہ نیدہ میں آپ کو بتاؤں کینجر جھیل میں جو ہے پانی کی صدا کم ہونے سے جو ہے سب سے زیادہ شہر قائد متاثر ہو رہا ہے کیونکہ شہر قائد کے کئی علاقے ایسے ہیں جس میں آپ کا نیو کراچی سرجانی لانڈی کورنگی گڑاب گلشن ممار یہاں پہ جو ہے پانی تقریباً دس دن سے جو ہے وہ نہیں آرہا عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن نیدہ ایک اور بعد شہر قائد میں پانی کا بہران ہے لیکن ٹینکر مافیا کے پاس جو ہے پانی آولیبل ہے جب بھی آپ ان کو فون کریں آدھے گھنٹے دس بیس منٹ بعد جو ہے ٹینکر مافیا آپ کے گھر پہنچ جائیں گے ٹینکر لے کے جو گورنمنٹ کے ریٹ ہیں اس کے ڈبل نہیں ٹیبل قیمت جو ہے وہ عوام سے وصول کر رہے ہیں عوام مجبور ہو گئی ہے ٹینکر مافیا سے پانی لینے میں کیونکہ شہر قائد میں جو ہے پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے اور دوسری جانب میں ایک اور آپ کو دلچسپی دلچسپی بات یہ بتاؤں نیدہ کراچی کا علاقہ کل ہم نے سروے کیا تھا جو کہ سپر ہائیوے سے جو لنگ روڈ جو جا رہا ہے سپر سینما نیو کراچی انڈسٹری ایریا وہاں کے اگر میں سڑک روڈ کی حالت آپ کو بتاؤں تو نیدہ وہاں پر جو ہے مین روڈ کے اوپر چون کی لائن جو ہے پانی کی وہ وہاں سے ڈیمیج ہوئی ہے کافی دنوں سے تقریم پندرہ سے بیس دن سے آپ اسکرین میں بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی یہ کوئی پانی جو ہے یہ سیورش کا پانی نہیں ہے یہ میٹھا پانی ہے یہ پینے کا پانی ہے جو کس طریقے سے جو ہے وہ ضائع اور یہاں کے اگر ہم نے عوام سے بات کی ہے نیدہ تو عوام سے رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے بیچ بیچ سے جو ہے وہ کنیکشن مارے گئے ہیں جس سے پانی چور جو ہے وہ پانی بیت رہے ہیں عوام کو اور عوام کو جو ہے وہ پانی نہیں ملا یہ وہی امران امران یہاں پہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو ایراد کا مکینہ ہونے کسی کسی کوئی کمپلین نہیں کی ہے دیکھیں نیرہ یہاں پہ یہ جو حلکہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ حلکہ پیس نائنٹی نائن کا ہے یہ حلکہ اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا ہے دوسری جانب جو ہے یہ پاکستان پیپرس پارٹی کے اقبال سان جو کہ یہاں کے ایمینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور آج وہ معاملے خصوصی ہیں چیف یہ دونوں کا ہی حلکہ ہے لیکن عوام شکایت کرنے اگر جاتی ہے پی ٹی آئی والوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں سندھ میں حکومت پیپرس پارٹی کی ہے اور اب جو ہے پیپرس پارٹی کے پاس جاتے ہیں تو پیپرس پارٹی والے جو ہیں وہ عوام کو عوام کی کمپلین لے تو لیتے ہیں لیکن جب اس پہ ایکشن ہوتا ہے تو چھوٹے جو وہ ٹینکر مافیا کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو گرستار کر لیا جاتا ہے لیکن جو بڑے مگر مجھ ہیں مافیا جو بیٹھے میں ہیں پانی چور ان کے اوپر پتہ نہیں کیوں نہیں کاروائی اکھوری اور جو عوام جو ہے وہ پانی سے بلکل جو ہے وہ عوام سے دو چار ہوئے پانی بلکل نہیں ملنا چھیک ہے بہت شکریہ عمران ویزان وی جی کھولی صاحب آپ نے دیکھا کس طرح سے جو ہے پانی کی قلت ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پہ جو ساف پینے کا پانی ہے اس کے جو لائن بیچ میں سے لیگل کنیکشنس دے دیے جاتے ہیں اس میں واتر بوٹ کا ہی بہت اہم کردار ہوتا ہے اپنے ان کے ایک ایکسینس رہے ہیں وہ سب مل کے ان کے ساتھ جو کس طرح سے پانی کی چھوڑی کروائی جاتی ہے یہی تو افسوسناک ایک علمیہ ہے کہ یہاں پہ صاف پینے کا پانی نہیں ہے عوام جو ہے پانی جو ہے جو خواتین کے اگر بات کی جائیں چھوٹے بچے بزرگ اس میں سب بھی ہوتے ہیں وہ بھر بھر کے لے کر آ رہی ہوتے ہیں کئی کئی دور سے پیدل چل کے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ پانی ضائع ہو رہا ہے لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے دیکھیں میں نے اس پہ اپنا کلیر اور واضح موقف دے دیا میں نے یہ کہا کہ اس کو واتر بورڈ اور واقعی جو گنسل کی دارے ہیں اور کہیں دور دراز جو آس پاس کے یہاں کچھی آبادیاں گاؤں ہیں جہاں پر پبلک ہیلتھ کے زیر نگرانی ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یہ اس پہ ایک بہت لمبے عرصے سے یہ ایسیو چل رہا ہے کہ وہ چوری چوری پائپ لگا دیتے ہیں بیچ میں اور یہ اس میں پھر کچھ افسران ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ کچھ لے دے کے معاملہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں اس پہ ایک سخت نوٹیس ہونا چاہیے اس پہ ایک کمیشن کوئی بننا چاہیے لیکن دیکھو کلت جو ہے نا وہ ہے میں کل جب وہاں سے آ رہا تھا تھر پارکر سے تو تو راستے میں نے دیکھا ایک دعوت تھی تم گئے تھے تو کینجر جیل اس میں بھی وارٹر لیول بہت نیجے چلا گیا ہے اور وہاں بھی اتنا اسٹوریج نہیں رہ گیا کہ جس طرح سے پیچھے اگر بارشیں جندی نہیں ہوتیں تو اور زیادہ دھریا سے پانے کی کلت اور ہو سکتی ہے اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کچھ دیکھیں پاکستان کا جو 1991 کا معایدہ ہوا تو جو 1991 میں تو وہ پانے کا جو معایدہ تھا اس معایدے میں کلیر ہی لکھا ہوا تھا کہ جو لنک کینال ہیں چشمہ جیلم لنک کینال ہیں ایک دو اور لنک کینال ہیں جو لنک کینال ہیں وہ صرف تب بہائے جا سکتے ہیں کھولے جا سکتے ہیں جب فلڈ آتا ہے یا بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اب اس وقت جب پورے پاکستان میں پانے کی قلت ہے کیونکہ اوپر سے پانے آ ہی کمرہ ہے اور یہ جو مہینے ہوتے ہیں خاص طور پر اپریل ماہ سے لے کر جولائے اگست تک تو یہ جو چار مہینے ہوتے ہیں اس چار مہنوں میں اورعال قلت ہوتی ہے تو جو ایک معایدے کے تحت ایک معایدہ ہے اور وہ اس پر سب متفق تھے تو وہ جو 1991 کا جو معایدہ ہے اس کے تحت اس کو بند ہونا چاہیے تھا لیکن اس وقت جب لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور یہ یہاں صرف کراچی کی نہیں پورے اورعال سندھ میں دہاتوں میں سے بدین میں سے جاول میں تھٹا میں لوگ پانی کم ہے وہاں پہ بہت زیادہ کم ہے جو اگری کلچر تو بلکل نہیں ہو رہی تو وہ لوگوں کاشت تو وہ جو 1991 کا جو معایدہ ہے میرا تو یہ میرا ذاتی طور پہ اور پیوز پارٹی کی طرف سے پیوز پارٹی نے تو سی ایم سندھ میں کل بہت سکت اس پہ نوٹیس بھی لیا ہے اور انہیں اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ بھئی آپ عرصہ کو کہیں کہ یہ جو 1991 کے معایدے کے تحت تا آپ کو لنک لنک جو لنک ہوتا ہے اس کو کینال نہیں ہوتا وہ لنک ہوتا ہے لنک کینال ہوتا ہی اس لیے ہے کہ خدا رخواستہ اگر فلڈ آتا ہے تو وہ پانی بجائے کے سمندر میں چلا جائے اس پانی کو کسی اور طرف یہاں ڈیم میں بڑھ دیں لیکن وہ کینال ابھی تک آج بھی وہ آن ہے وہ چل رہے ہیں یہ جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پنجاب ہمارا بڑا صوبہ ہے پورا پاکستان ہمارا ہے لیکن اس کو جو نیشنل اور انٹرنیشنل جو لاوز ہیں خاص اسپیشلی پانی کے حوالے سے دیکھو کشنگنگا ڈیم بن رہا ہے انڈیا میں تو انڈیا جو بنا رہا ہے اس پر ہمارا اعتراض کیا ہے ہمارا اعتراض ہم انٹرنیشنل لیول تک چلے گئے ہیں ہم تو انٹرنیشنل کوٹ میں گئے ہیں اور ہمارا یہ کیس یہ ہے کہ آپ کیوں کہ اوپر بیٹھے ہیں تو جو نیچے پانی کا بہوجہ ہوتا ہے جو اس پر سب سے پہلا جو رائٹ ہوتا ہے وہ اس کا تو جو نیچے یعنی کہ جہاں پہ دریاء ختم ہوتا ہے وہاں جو رہ رہے ہیں ان کا پہلا رائٹ ہوتا ہے یہ نیشنل بھی لاو ہے اور انٹرنیشنل لائو بھی ہے اور اسی انٹرنیشنل لائو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم انڈیا کو روک رہے ہیں کہ آپ کیشنگنگا ڈیم نہیں بنا سکتے جو کہ ہمارے اوپر جاتا ہے اور یہی قانون پاکستان کے اندر بھی اپلا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی پنجاب میں کیونکہ پہلا رائٹ جو ہے وہ ان کا ہے جہاں پر جو ہم یہ تھٹا بدین کراچی یہ جو پوری ساحلی پٹی ہے تو اس کا پہلا رائٹ بنتا ہے کہ یہاں پر پانی نہیں پہنچ رہا ہے کوٹری ڈاؤنڈ سٹریم بلکل زیرو زیرو ہے تو وہ اس سے پہلا رائٹ ہمارا یہ بنتا ہے تو پنجاب کو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں پاکستان پورا ہمارا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو بھائی سک رائٹ ہے ہمارے یہاں پہ مچھے رے جو ہیں سارے بے روزگار ہیں کیونکہ جب تک ڈاؤنڈ سٹریم پانی نہیں جاتا ہے تو وہ سمندر کی ساحلی پٹی جو صرف کڑوہ پانی آگے آ جاتا ہے تو وہ مچھلی اور سارا کچھ ان کے روزگار ختم ہو گیا ابھی ابھی سیکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بچارے بے روزگار ہو کے بیٹھے ہیں کیونکہ میٹھا پانی سمندر میں نہیں جا رہے صحیح ٹھیک ہے جی ارسلان صاحب میں زاہرہ بیٹھے ہوں ہے تو میں بس ادھے اترام صرف دو چیزیں جانا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ ابھی کرنٹ وارٹر کا منسٹر کون ہے جم خان شورو نہیں میں نیشنل کی بات کرو نیشنل تو ہے اپنا خرشیر شاہ سامنشاہ خرشیر شاہ ساب کس پارٹی سے تعلق رکتے ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں پیلی چیز جی نائنٹی ون سے ایک معایدہ ہوا ساری چیزیں ہوئیں ہم نے تو ساڑھے تین سال گورممنٹ کی ہے ٹھیک ہے بدنامی بھی سلیکٹڈ ساری چیزیں سارے الزامات لگے بھاگے نہیں آپ کے شو میں ہر ٹی وی چینل کے اوپر صرف میں نہیں ہر آدمی بیٹھا کھان سب بیٹھے کہا ٹھیک ہے جو کنسرن سے ہم جواب دیں گے جو لیجیٹمیٹ جو ایشوزیں اس کے اوپر بیٹھ کر آپ کے سامنے آئیں گے اور کنکریٹ میجرز لیں گے ہم ڈے ون سے کہتے رہے ہیں کہ اس کی پوری ایک ٹریل چلتی ہے تیس تیس پینتیس پینتیس سال کا جو گند ہے وہ ایک سال دو سال تین سال کے اندر ختم نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو بیسک ہے اس کے اوپر ہم کام کریں گے فیننشل سٹیبلیٹی اور وہ ساری خیر وہ لیکن اس ٹائم بات ہو رہی ہے پانی کی تو میں اس کے اوپر رہنا چاہ رہا ہوں نائنٹین نائنٹی ون کے بعد ان کی گورنمنٹس دیکھ لیں کتنی دفع ہیں کوئی ایک مجھے بتا دیں انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا سٹیپ لیا ہوں کنکریٹ میجرز لیا ہوں کہ آج یہ کہ سکیں نائنٹین نائنٹی ون میں یہ ہوا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہم نے اس پر یہ سٹینڈ لیا اس کے اندر ہم نے یہ چینجز کی ہمارے خلاف جو ہے یہ سازش ہوئی ہم سے یہ زیادتی ہوئی ہم نے اس کے اوپر ہم جب گورنمنٹ میں آئے ہم نے سب سے پہلے اس کو ثبت آز کیا اور ہم نے جو ہے لوگوں کے انٹرسٹ کو پروٹیک کیا دوزار میں آ جائیں دوزار کے اندر فرنڈلی اوپوزیشن بھی تھی ساری چیزیں تھی میں ان کی بات سے میری نالج میں اضافہ ہوا ہے بکرز ہم تو یہ سمجھ رہے تھے ارسا اور فیصل ورڈا صاحب ان کے ساتھ پورا سال زیادتی کرتے رہتے ہیں یہ تو مان رہے ہیں کہ نیشنل کلیمیٹیز ہوتی ہیں تین چار مہینے کے اندر پانی کی شورٹیج ہوتی ہے ابھی شورٹیج کتنی ہے پانی کی کچھ مجھے فگر آپ بتا دیں آپ نے کیونکہ انہوں نے تو میڈیا پر ڈال دیا میڈیا کرے آپ نے تو میں نے دیکھا کبرستان تک پہنچ گئی تھی کیا ہوا میڈیا پہنچ گئی تھی مجھے ہیں مجھے ہیں اس کے ساتھ پہنچ گئی اسٹون میں بات نہیں کر سکتے مزبت کرتے ہیں ہم مافیا سے ڈرتے ہیں مافیا ایسا تھا کراچی اتحادی آپ کے سامنے بیٹھے ہو آپ ان سے بات کرتے ہیں آپ کہیں آپ نے کیا حال کر دیا شہر کا انہی کی طرف اشارہ تا نیشہارہ تو نہیں ہوں اچھا نہیں کرنا چاہاں میں کر دیتا ہوں اشارہ ہم کر لیتے ہیں ہمیں ڈر خوف تھوڑی ہے اللہ تعالی کو جان دے لیکن میں صرف یہ جانا چاہ رہا ہوں اتنے تین دہائیوں سے گورنمنٹ میں ہیں تیرہ سال سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے صرف ایک چیز رفتا ہوں اگر سیاسی چوری باثر افراد کی چوری ختم ہو جاتی ہے یہ ابھی لاس ویک دو تین دن پہلے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کنال وہ جو ہے لنک کنال ہے آئی انڈرسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کورمنٹ میں بیٹھے ہو تھے کریں نا کس نے کرنا ہے میں تھوڑی اٹھ کر جاؤں گا یا آپ تھوڑی جا کریں میڈیا کے پاس کوئی میڈیا کے پاس جو مائک ہے جو اس کے پاس آثورٹی جو پاور ہے ہمارا کام نشاندہ ہی کرنا ہے نشاندہ ہی کرنا ہے بڑے احسن طریقے سے کر رہا ہے کرنا آپ نے کرنا ہے ویل نہیں ہے دوسری بات دوسری بات دوسری بات دوسری بات اگر تین چار دن پہلے ساٹھ ہزار کیوسک پانی آیا ہے آپ کے پاس انہی لنک کنال سے چیک ہے آپ کے پاس آیا منسٹر آپ کا بیٹھا ہوا اس سے پہلے اچھا اس میں آیا پانی پچاس فیصد پانی تو غائب ہو گیا کہاں گیا کون انویسٹیگیٹ کرے گا آپ کریں گے نا ابھی تو میں کراچی کی طرف آوں گا کراچی کے بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ایشیوز ہیں اور انہوں نے کیا کیا اور کیا چیزیں ہونی چاہیے تھی چھوڑ دیں میری پولیٹیکل ایفیلیشن تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں میں ایز این آرڈنیری سیٹیزن یہاں کے شیری میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جب ہم رات میں بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ چاہے کے ہوتل پہ تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ساٹھ ہزار کیوسک ووٹر جو آیا ہے وہ گیا ختم ہو گیا ففٹی پرسنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا ففٹی پرسنٹ کنیو امیجن پینے کا پانی وہاں پہ نہیں ہے سی رسولت کے لئے میں تو لہاں شاید نہیں ہے فیبرٹ دی روک این پہ آپ کے ساتھ چیز ہیں ایر سی لئے آپ کو یا ایک ساتھ چکیز ہے ہمارے پاس ا preoccupرドンیں تفوت کی روڈ کر کے لیے ہمارے پاس اسی چیزان تفوت کی طرح ای من جانب پاتے کی روڈ کردی لنو ہوا دے پر دی بیٹرلی لوگ آپ کے بھوکے مارگ کربلا بنو ہے لیٹرلی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی فیلنگز ایکسپریس کر سکوں میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں میری پولیٹیکل ایسوسییشن کیا ہے دیکھیں ابھی تک انہوں نے کاسی پانچ بگرہ لگائے ہیں دیکھیں سننے میرا پوائنٹ لے لیں اس کے بعد یہی بولیں گے میں بیچ میں انٹرپ بلکل بھی نہیں کرتا ہوں میں صرف اتنا جانا جا رہا ہوں کہ پہلے فیڈرل میں بیٹھے رہے آج ان کا منسٹر بیٹھا ہوئے تو میرے صرف دو سوال لے لیں جب فیصل وارڈا صاحب تھے اسٹم سباییت کو رنگ کیوں دیا جا رہا تھا ایک چیز دوسری بات ارسا میں ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا میمبر دیں کیوں نہیں کرتے تھے دیکھیں اگین سیاست کریں عوام اتنی اب نالائے کیا وہ اتنی جاہل نہیں ہے ایکسکیوز ما لینگویج میں بڑے اترام سے کہہ رہا ہوں عوام اب ویسی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سوری ٹو سے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگائیں گے تو وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور آپ کو وڈ ملے گا اب حقیقی اب لوگوں کو شعور آ چکا ان کو پتہ ہے ہمارے رائٹس کیا ہیں آپ پانی کے اوپر برائے مہربانی میں اگین یہ چھوڑ دیں ارسلان مرزا بات کر رہا ہے پی ٹی آئی سے بات کر رہا ہے ایز این آرڈنری سیٹیزن میں بن کر بات کر رہا ہوں خدا کے لئے لوگوں کو پیاسہ نہیں مارے کربلا نہیں مچائیں آپ اپنے سیاسی ان کو آپ کسی اور جگہ نواز دیں ہمیشہ نواز ہے آپ لوگوں نے خدا کے لئے فصلے آپ کی جل گئیں گے سوری فصلے آپ کی جل گئیں گے پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہاں ٹاک شوز میں بیٹھ کر سیاست کرنا خدا کے لئے اپنے ضمیر میں تھوڑا سا جانکیں خدا کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں سیاست کرنے کے لئے ہمارے پاس بہت سٹف ہے ہم بہت زیادہ چیزوں کے اوپر جا کر رہے وہ کر سکتے ہیں برد ان چیزوں کے اوپر نہیں کریں ٹھیک ہے جو ایک شور بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہمارے صاحب جوی ناظرین خوش آمدیتا ہم بریک سے پہلے پانی کی قلت کے بالے سے گفتگو کر رہے تھے ارسلان صاحب کا بھی محقب ہمارے سامنے ہے ارسلان صاحب جب آپ اس طرح کی سیچویشن دیکھتے ہیں کراچی کی اور اندرون سندھ کی بھی تو کس طرح سے ابھی جسے امران کی رپورٹ آپ نے دیکھی علی مادل شیخ کب بھی وہ ہلکا ہے وہاں پہ بھی کسی قسم کا کوئی انہوں نے جو ہے یہ جو ٹوٹی پوٹی لائنیں ہیں اچھا اب یہ دیکھیں مطبع پانی کی ساپ پینے کا جو پانی ہے وہ تو ضائع ہو ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو سڑکیوں ان کو کتنا نقصان پہنچ رہے ہیں یہ بھی ایک مطبع ہے وہاں کے وہ منتخب نمائندے ہیں ان کو کمس کے مسکر پر کاروائے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے ہی تھا اچھا یہ تین چیزیں ہیں پہلی چیز جو KWSP کے حوالے سے ایک تو لائن لاسز ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کا عملہ اس چوری کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہے ٹھیک ہے میں تین دن پہلے کی آپ کو بتا رہا ہوں میں بیٹھا ہوتا کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ گلستان جوہر میں حبیب انوارسٹی کے سامنے وہاں پر جو ان کا جو عملہ ہے وہ پانچ ہزار لے کر تو وال اوپن کرتا ہے میں آپ کو سپیسیفکلی جگہ بتا رہا ہوں اس کو انویسٹیگیٹ کریں پانچ ہزار لے کر پانی کی شورٹیج تو ہے بٹ جو مینجمنٹ ہے اس کی پورا کس طرح اس کی ڈسٹیبیوشن کرنی ہے ڈسٹیبیوشن بھی اس کے اوپر بھی چوری ہے وہاں پر بھی انٹینٹ کی کمی ہے ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں ظاہر ہے پیچھے سے فلو کم آ رہا ہے ڈسٹیبیوشن کے طرح مینج کیا جا سکتا ہے جیسے کوئی بھی کسی بھی چیز کی اگر کمی ہوگی تو ڈسٹیبیوشن ڈسٹیبیوشن کی وجہ سے جو ہے لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب حلیم عادل شیخ صاحب میرے خیال سے جتنا کام اور جتنی چیزیں انہوں نے کیا شاید کسی نے سندھ میں کیوں آپ کے سامنے ہیں آپ تو میڈیا تو ہر چیز کو کور کر رہا ہے ان کے اپنے ہلکے کا اٹھا ہوں ان کا ہلکا ایک تو جو پسماندگی ہے وہ ساری چیزیں ہیں کچھ چیزیں ان کے ڈومین کے اندر آتی ہیں کچھ چیزیں جو ہمارے ڈومین کے اندر آتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس کس کے پاس ہیں پروونچل گورنمنٹ اٹھارویں تنمیم کے بہت سارے فائدے اور نقصانات ہیں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نقصانات وہ نقصانات آج عوام تک آرہے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر بات کی جائے کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی کوئی نعوذ بللہ کوئی یہ قرآنی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے انسانوں نے بنایا نائنٹین سیونٹی تری کا آئین بنا دستور بنا اس کے اوپر آپ کے سامنے کتنی ترامیم آئیں معروضی حالات چینج ہوتے ہیں یہ ترامیم اٹھارویں ترامیم اس کے بعد یہ ساری چیزیں آئیں جو اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر باقی ساری حکومتیں ہیں صرف عمران حان صاحب کے نہیں ان کے جو اتحادی ہیں ان کے بھی ان کو بیٹھیں ان کو سنیں اور جو جائز مطالبات ہیں کنسنسز کے ساتھ آپ چلیں تیسری چیز یہ ہے جی کہ جو اگر صوبہ اپنے معاملات کو دیانتداری سے کرے گا تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن انفورچنٹلی سیاست تو کی جاتی ہے کوئی کنکریٹ میجرز لیے نہیں جاتے میں اگین ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے تو اس سے یہ بیٹھے ہوئے معاملے خصوصی ہیں سی ایم صاحب کے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ خدا کے لیے ساٹھ ہزار کیوسک جو ہے وہ آپ کو پنجاب سے آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر اس کی منجمنٹ کو درست کریں جو با اثر افراد اس کی چوری میں ملوث ہیں آپ قوم کے سامنے لے کر رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ ان کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے دوسری بات آپ کے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پہلے تو فیصل وارڈا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑی کمپلینس تھی آپ بیٹھے ہیں اس کو ان سے پوچھیں کہ آپ تو منسٹر بیٹھے ہیں آپ وہ سارے کام کریں وہ ساری چیزیں کریں جو فیصل وارڈا صاحب کے دور میں نہیں ہو سکیں تیسری چیز عرصہ کے معاملات کو درست کریں بیٹھیں انہوں نے پوری سیاست کی بلاول بٹو صاحب نے پورا جو ہے صوبائیت کو بھی پورا رنگ دے دیا ساری چیزیں کرنی اب ٹائم ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں رہے گی ابھی آپ گورنمنٹ میں ہیں آپ کریں زرداری صاحب کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں میں سمجھ سکتا ہوں نائنٹی نائنٹی ون کے بعد بہت سارے آپ نے سمجھوتے کیے سیاسی طور پر لیکن ابھی حالات کچھ ہو رہے ہیں ابھی عوام باشاور ہو چکے اگر میں بڑی دیانداری سے ان کو مشورہ دے رہا ہوں اگر آپ نے واقعی انتخابات میں جانا ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے عوام کے مطالبات کو سنیں اور اس کے اوپر کام کریں اگر نہیں کریں گے جیسے چاروں صوبی کوئی زنجیر ہوا کرتی تھی فیڈرل کی جماعت وہ سن کے کوئی ڈویجن کی حد تک محدود ہو گئی ہے مجھے ڈھر ہے کہ آگے آنے والے ٹائم کے اندر ظاہرہ بھٹو صاحب کی ایک لیگیسی تھی بینظیر بھٹو شہید کی ایک لیگیسی تھی وہ لیگیسی آج کہاں ہیں آپ کے سامنے آپ بیٹھ کر مضمت نہیں کریں براہ مہربانی میں اگین چھوڑنے میری پولیٹیکل افیلیشن ایز این آرڈنری سیٹیزن اف پاکستان ان سپیسیفکلی سندھ ٹھیک ہے کیونکہ میں سندھ میں بھی جاتا ہوں میرے ریلیٹیوز ہیں ساری چیزیں ہیں بہت زیادہ دگرگوحالات ہیں آپ خدا کے لیے اس چیز کو تھوڑا سا انٹینٹ لے کر آئیں پولیٹیکل انٹینٹ یہ لوگ آپ سے پوچھیں گے معاخضہ ہوگا ہر چیز کا انتخابات دور نہیں آپ کے سامنے آ جائے گا چاہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے کتنا ہی لیندھی کریں عوام کھڑی ہے آپ کے سامنے ایمیڈیا سار چیز کو کور کر رہا ہے مجھے اس کے اوپر اپنی آپ کو بڑا کرنے کی کوشش یا اپنی پارٹی کے حوالے سے وہ آپ کو ساری گراؤنڈ ڈیالٹیز آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں صرف اور صرف پانی بیسک نیسیسٹی ہے پانی ہے تو زندگی ہے اب خدا کے لیے زندگیوں کو زندگیوں کو پروٹیکٹ کر لیں سیاست ہم کرتے رہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جہاں پر بھی پاکستان جہاں بھی نیشنل سطح پر جتنی بھی کمیشنز بنی ہوئی ہیں یا پھر جو اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں وہ آئینی ادارہ ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس میں تمام صوبوں کے ایک ایک نمائدہ ہوتا ہے اور ہم پی ٹی آئی تو ہے نہیں کہ ہم جائیں اور عدلیہ کا کوئی اگر فیصلہ میں اچھا نہ لگے تو وفا کی وزیر بیٹھے اور پریس کانفنس کرے اور اس میں کہے کہ ججوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور پھر اگر الیکشن کمیشن جو ایک ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ اور آئینی ادارہ ہے اور اس کے کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کو پسند نہیں ہے اگر وہ کچھ نکتے اٹھا دیں کسی حکومتی فیصلے پر ہم ہمارے وزراء جائیں اور پریس کانفنس کرنا شروع ہو جائیں اور کہیں کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو ان کے دماغی توازن ٹھیک ہم انہوں میں ایسا تو ہے نہیں ہم کوئی ادارہ کا اگر کوئی بیان ہمیں پچھا نہ لگے ریاست ادارہ کا اور ہم ان پہ گالی گلوچ دینا شروع کر جائیں یہ ہماری روایت نہیں ہے ایک کمیشن بنا ہوا ہے پانی پہ بنا ہوا ہے اور نیشنل لیبل کا بنا ہوا ہے اس میں سندھ کا جو ادارہ ہے سندھ کا جو نمائندہ ہے اس نے بار بار وہاں پروٹیسٹ کیا ہے لیکن ایک ایسی میٹنگ ہوئی جس میں اس کو بیچ میں سے اس کے ساتھ بتمیزی کر کے اس کو نکال دیا گیا جس پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا حکومتی لیبل پہ بھی کیا اور یہاں کے جو سندھ کے باقی جو ادارے ہیں سیبل سوسائٹی گرون نے بھی پروٹیسٹ کیا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی نے بڑی عجیب بات کیا جس کا کوئی لوجک نہیں بنتا اس نے کہا کہ ساٹھ وزید پانی لنک کینال سے بہہ کے سندھ میں آ رہا ہے اب میرے بھائی کو یہ شاید اندازہ نہیں ہے کہ لنک کینال کہاں پر ہیں تونساں پنجنہ دل تھل سارے جو لنک کینال ہیں وہ پنجاب کے مختلف ویریاز میں جاتے ہیں یا چولستان کی طرف جاتے ہیں یا جو پنجاب کا جو ریگستان علاقہ ہے اس طرف جاتے ہیں اب وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس سیزن میں نہیں بہنے چاہیے تھے وہ الیگلی بہہ رہے ہیں اور اس کو روکنا کس کا کام ہے میرے بھائی بار بار کمیشن کا کام ہے لیکن میرے بھائی بار بار وارڈا کا مثال دے رہے ہیں کہ جی وارڈا کا تنقید کرتے تھے وارڈا پر صرف پانی کے تنقید نہیں کرتے تھے وارڈا کی اور بڑی مزایا خیص باتیں ہوتی تھی انہوں نے ایک تو اسٹیٹ میں جب نئے نئے آیا تھے تو کوئی پندرہ بیس دن یا مہینہ ہوا تھا تو انہوں نے ٹی وی پہ آکے ایک ٹاک شو پہ اور بڑے ذمہ دار نیشنل لیول کے چینل پہ آکے انہوں نے کہا کہ اتنی نوکری آنے والی ہیں کہ پاکستان میں کوئی بندہ بے روزگار نہیں رہے گا اور باہر سے لوگ یہاں پر آئیں گے اور اگلا جملہ سنیں اس نے کہا اگر نہ آئے تو میرا تکہ بوٹی کر دینا تو اس طرح کی بڑی وہ کبھی بوٹ لے کے چلے جاتے تھے تو ان کی جو وہ ایک سارا جو ایک خاص طور پہ ان کا جو انداز تھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہم سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہیں اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مافیا ہیں اس پر ایک انونسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس پر یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں آٹامی مافیا چینی مافیا جو کہ اس وقت پی ٹی کے ساتھ تھے اور جب ان کا نام لیتے تھے جب ان کا نام لیتے تھے تو عمران خان جو کہ بڑے بہدر بنتے ہیں کہتے ہیں جی میرے خلاف سادشے ہو گئی اس میں پہلے انہوں نے کہا کہ میرے گلتی سے نام نہیں لینا تھا لیکن امریکہ کا نام لے لیا پھر انہوں نے کہا اب ہر دفعہ کہتے ہیں جی امریکہ امریکہ لیکن جب مافیا کی بات آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سب کو جانتا ہوں مافیا کو نہیں لیکن میں نام نہیں لے سکتا تو آپ کیوں نہیں نام لیتے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پر انوسٹیگیشن کریں کسی کے بھی ہو کسی پارٹی سے اگر وہ تعلق رکھتے ہیں یا اگر پارٹی کی وہ سپورٹ لیتے ہیں ڈائریکل انڈائریکلی پارٹی کے سپورٹ لیتے ہیں یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے یہ پاکستان کے شہریوں کا معاملہ ہے اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے اس پر ہم بیٹھ کے دوسری بات یہ کہ دیکھو تھر کے حوالے سے میں اسپیشلی بتاؤں کہ ابھی میرے بھائی نے بات کی حلیم شیخ صاحب جو تھر پارکر کہیں جاتے ہیں اور وہ ایک ایم اے ہیں آج کل پتہ نہیں وہ ناراض ہیں عجیب جیب باتیں کرتے ہیں لیکن ایک پانی میں ڈب کی لگا کے کہا دیکھو میرے گھر میں پانی بھر گیا تو علیم شیخ صاحب اسی طرح کے مسکرے ہیں اور اسی طرح باتیں کرتے ہیں وہ ایک دفعہ تھر آگئے وزٹ کے لیے اب مٹھی شہر میں وہاں پر این آئی سی ویڈی آسپٹل بہت بڑا آسپٹل بناوا ہے تو وہاں پر ان کے ساتھ ایک لوکل وہاں کے ان کی جماعت کے وہاں لوکل ایک لیڈر بھی ساتھ تھے اب دونوں اچھا تھرپارکر کیونکہ دیہات ہے اور آس پاس جو ہے وہ سارا ریگستانی لائکہ ہے تو پانی بھانی ہر جگہ تو پانی نہیں ملتا ظاہر ہے کیونکہ بارش کی وجہ بارش نمی ہوتی تو ہر جگہ پانی نہیں ہوتا ہے اسپیشلی جہاں پر لائنے وگر آتی ہیں تو وہ آبادی جہاں ہوتی وہاں پانی ملتا ہے تو ایک کتا بیچارہ باہر جو گیٹ ہے اس ہسپیٹل کا پارکنگ وگر سواندر جو باہر کا بڑا گیٹ ہے اس کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا وہاں کھڑے ہوکا انہوں نے ویڈیو بنائی یہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں نی سی ویڈی اس کے نیچے کتا وہ آپریشن تھیٹر میں تو کتا نہیں تھا وہ باہر گیٹ پر کھڑا ہوا تھا وہاں بیٹھ کے انہوں نے ویڈیو بنائی اس میں ساتھ ان کے جو بندہ ہے میں نام نہیں لانا چاہتا میرا ہمارا دوست بھی ہے لیکن ان کی جماعت سے وہاں کا لوکل یہ خدا کا کرنا یہ ہوا یہ نہیں آپ نے بتایا تھا یہ واقعہ تو یہ اس کے بعد ایک مہینے کے بعد ان کو خدا اس کو لمبی حیاتی دے ہمارا دوست ہے پیارا ہمارے سیاسی اقتلاب ہے ضرور ہے لیکن دوست ہے ذاتی طور پر ان کو اٹیک ہوا اٹیک ہوا ان کے گھر کے بلکل سامنے ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں ناسی ویڈیو ہسپٹل ہے وہاں پر وہ ایڈمیٹ ہوئے ایڈمیٹ ہونے کے بعد جب ان کو ظاہر ہے جو ہوش آیا اور جب اس کو ہوش حواس میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا جس پر اس نے سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ اس کے بعد کہا بھگوان کا بھی شکر کہ یہاں مجھے بچا لیا اور اس نے کہا کہ اگر یہ ناسی ویڈی یہاں نہ ہوتا تو وہاں سے کراچی چھے گھنٹے کا راستہ ہے اور ہٹ اٹیک کا جو مریض ہوتا ہے نا وہ چھے گھنٹے سروائیو نہیں کر سکتا اس کے بعد کا جو ویڈیو ہے نا وہ سننے والا ہے میں سمجھتا ہوں جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھرپارکر ڈسٹک جو ہے اس میں سات سو آرو پلانٹس سات سو ہاں یہ کوئی کہے گا کہ اس میں بند ہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ اس میں کچھ بند ہیں اور یہاں جو انجینئر تھا اس نے کہا کہ جی پتا ہے کہ یہ جو مہینے چار مہینے جس میں آپ کو گنوا رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں پانی کلت ہوتی ہے تو تھر کیوں کہ رکستان علاقہ ہے تو وہاں پر اس مہینے میں چار مہینوں آپ دیکھیں گے تو واتر لیول کم سے کم بیس پوٹ نیچے چلا جائے گا لیکن بیر جی میں اب بھی ان چار مہینوں کی بات کر رہی نہیں رہی یہ تو پورے سال کی کہانی ہے میں ارو پلانٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں اگر کچھ بند ہیں تو اس کی وجہ وہ ٹیکنیکل یہ فالٹ ہے کہ وہ جو بارشوں کی سیزن میں ارو پلانٹ لگے تھے وہ کیونکہ واتر لیول اوپر تھا تو وہ لگ گئے جب بارشیں ہوتی ہیں تو واتر لیول اوپر آتا ہے وہ چل جاتے ہیں اور جب اس مہینوں میں وہ واتر لیول بیس پوٹ نیچے چل جاتا ہے وہ کام نہیں کرتے اور جو ان سیزن میں لگے ہیں اس سیزن میں جو لگے ہیں پانی کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا 57 ڈیمز بنی ہیں پچھلے سات سالوں میں 57 ڈیم بنی ہیں پچھلے پانچ سالوں میں اور جب آپ بارشیں ہوتی ہیں تو آپ وزٹ کر کے دیکھیں کہ کاروزر جو ہل ہے اس کاروزر بہت بڑا ہل ہے سولہ بہت سولہ کلومیٹر کا تو اس میں چاروں طرف سے پورو ڈیموں کا ایک نیٹورک ہے اور پورا ایک جال بچھا ہوا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں اچھی بارش ہو جائے تو ایک یا دو بارش میں پورا پھل ہو جاتا ہے اور وہ تقریباً چھ سات مہینے وہ پانی اس میں بھرا رہتا ہے جہاں سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو وارٹر لیول اوپر آ جاتا ہے اور دوسرا وہاں مال مویشی اس میں سے جارک پانی پیتا ہے لیکن کیونکہ ریگستانی علاقہ ہے دنیا بر میں جہاں ریگستانی علاقے ہوتے ہیں اس میں یہ جو تین چار مہینے ہیں اس میں دو پانی کی کلت ہوتی ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ان مہینے میں کیونکہ اگلی بارش آنے والی ہے ان مہینے میں ڈیم سوک جاتے ہیں اور دوسرا وارٹر لیول جو ہے وہ بیس پھوٹ نیچے جلا جاتا ہے اس کی وجہ سے پانی کی کلت ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا گورنمنٹ جتنا کر سکتی تھی اس وقت اگر آپ پلاننگ دیولپمنٹ میں چلے جائیں گے پین ڈی میں تو آپ کو سب سے زیادہ جو آپ کو ڈیم پہ اور اس پہ خرچا ہوا ہے پہلے دیں ہمارا رائٹ ہے لیکن پیپرز پارٹی کیونکہ وفاق پہ یقین رکھتی ہے اور وفاق پہ لیے فائدے کے لیے وفاق کی اور پاکستان کی سالمت کے لیے ہمیشہ فرنٹ پلان پہ انہیں کام کیا ہے پیپرز پارٹی کا اور سندھ گورنمنٹ کا موقع یہ تھا کہ ہم اگلا جو بلاک سٹارٹ ہوگا اس کے بعد ہم تھر کو دیں گے سب سے پہلے ہم نیشنل گرڈ کو دیں اب تھر کی بجلی سے فیصل آباد اور لاہور کی فیکٹری چل رہی ہے چھے سو ساٹھ میگا وارٹ ریشنل گرڈ کو جا رہی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بیش صاحب میں آپ کو بہت خوش شکریہ ادا کروں گی آپ نے ٹائم دیا ارسلان صاحب میں آپ کو بھی شکریہ ادا کروں گی کیونکہ اصل میں آج میں وقت سے پہلے پروگرام ختم کرنا پڑا ہے کیونکہ لائف کرٹ کی طرف جانا ضروری ہے کیونکہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب جو آ رہے ہیں ایک جو ہے اسی کے ساتھ اپنی میز بان ادا سے پہلے ہیں میں آپ لوگا پھر سے شکریہ ادا کریں گے آپ لوگوں کی امتی وقت دیا اپنی دعا میں آج رکھیں اللہ حافظ